چائے کے ساتھ سائف کر سکتے ہیں جب مہمان آئیں گے اور چاہیں تو اسی ٹائم بنا سکتے ہیں تو میرا گرنٹی ہے کہ جب تک آپ چائے بنائیں گے تب تک یہ نمکین بن کے بھی تیار ہو جائے گا تو یہ بہت ہی جلدی سے بننے والا نمکین ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھئے اور جو مسالہ میں نے اس میں ملایا ہے یہ بلکل ویسا ہی مسالہ ہے جیسے مارکٹ والا ہے لیکن مسالے جو ہیں بہت ہی گھر والے مسالے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور دیکھئے ہلو فرنس میں شفالی سکسنا آپ سب کا سواگت کرتے ہیں اپنے کوکنگ چینل تو کوکنگ اڈا پر تو اگر ابھی تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں اس سے میرے آنے والے ساری نوٹیفکیشن آپ تک بہت ہی جلدی پہن جائیں گے وہ بھی بلکل مفتم ہے تو سبسکرپشن بلکل فری ہے آپ اس کو ضرور کیجئے چلی اس ٹیسٹی میت ریسپی کو بناتے ہیں جو جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے بلکل چٹکی میں تو یہاں پہ میں نے دو بڑے چمچ لیا ہے اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں آدھی کٹوری مونگفلی کا تو یہ مونگفلی مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کو بس بھولنا ہے جب تک کی یہ جو مونگفلی کا آؤٹر پارٹ ہے مطلب آؤٹر جو اس کا چھلکا ہے وہ ڈاک نہ ہو جائے یہ بلکل ڈاک ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو نکال لیتے ہیں یہ بلکل ڈیڈی ہو گیا ہے دھیان رکھیں اس کو جلانا نہیں ہے تو جلنے سے پہلے آپ اس کو نکال لے جائے تو یہ جو ہے مونگفلی بہت ہی اچھے سے کرسپی ہو جائے گی جب آؤٹر لیئر اس کی اس طرح سے براؤن ہو جاتی ہے تو تو بس اب یہ جو بچا ہوا ہے اس میں میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں کاجو بادام لگ بک 8-10 میں میں نے کاجو لے لیا ہے اور 10-12 بادام کے ٹکڑے اور اس طریقے سے میں یہاں پہ اس کو بھون لوں گی دہان رکھیں کہ یہ دونوں چیزیں بہت جلدی بھونتی ہیں تو آپ کو اس کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے اس کو چلاتے رہنا ہے ادرویس کیا ہوگا کہ کاجو بادام دونوں جل سکتے ہیں تو ہمیں جلانا بلکل نہیں ہے تو بس اب یہ جیسے بھون گئے ہیں لگ بھگ دیڑ منٹ لگے گا اور اب میں اس کو بھی پلیٹ میں نکال لیتی ہوں تیل ہے یہ ہمارے آگے کی کام آئے گا اس طریقے سے دو بڑے چمچ تیل میں سارا نمکین بن کے تیار ہو جائے گا تو بس اب آپ کو کرنا ہے گیس بند کر دی نہیں کیونکہ بہت تیج ہوگا تیمپریچر تیل کا تو اب ہم مسال میں ڈالتے ہیں یہ حلدی کا کشمیری میچ پاورڈ ڈال رہی ہوں تیکھا آپ کو تھوڑا زیادہ پسند ہے تو آپ لائر میچ زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو مرمرے 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 اس طریقے سے مکس کر دیتا ہوں تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں گیس کی آنچ آپ تیج کر سکتے ہیں اگر ہلکی کریئے گیس بند کر دی تھی تو آپ اس کو جلا لے جی تو اب اس کو بھون لوں گی دھیان رکھیں بہت تیج گیس کی آنچ نہیں ہونی چاہیے میڈیم ہیٹ پہ ہونا چاہیے اور اس کو میں لگ بگ دیڑ سے دو منٹ تک اچھے سے بھون لوں گی اور اس کو چلا ہوں گی جب تک کی یہ جو مسالہ ہے سارا کور نہ ہو جائے تو اب میں یہاں پر ڈال رہی ہوں نمک آپ ڈال دیجئے ہم نے آدھی چھوٹی چمچ ڈالا ہے اور آدھی چھوٹی چمچ میں چاٹ مسالہ اٹھ کر رہی ہوں دیانا کہ چاٹ مسالہ میں دھوڑا نمک ہوتا ہی ہے تو آپ ڈال رہے ہیں اس کو آپ دھیان سے ڈالیے تو کہیں اصا نہ ہوجائے کیونہ نمک تیج ہو جائے اس لئے اس بات کا ضرور دہاں رکھیں گے تو اب میں اس کو اچھے سے مکس کر داتی ہوں تاکہ جتنا بھی نمک ہے اور جو باقی کا مسالہ ہے وہ اچھے سے کوٹ ہو جائے even ly کوٹ ہونا چاہیے اور بس میں اس کو چلاتی رہوں گی اگر آپ کے پاس سوکھا والا ناریل ہے اس کو بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن آج میں نے اسی سے ہی بنایا ہے کیونکہ یہ بلکل ہٹ پٹ بننے والا ہے کوئی محنت نہیں لگائی ہے تو بس اب اس کو بھی میں دو منٹ کے لئے پکا لوں گی اور لاس میں میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں یہ ہے کشمش کشمش آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ کتنا ڈالنا چاہتے ہیں تو لگ بھگ 20 کے قریب کشمش میں نے ڈالی ہے تھوڑا کھٹا میٹھا پن دینے کے لئے اور اس کو میں ایسے ہی مکس کر لیتی ہوں اچھے سے تو یہ بلکل بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب آپ گیس کی آج بن کر سکتے ہیں ایک ایک دانہ بلکل کرارہ کرارہ کسپی ہو گیا ہے تو بس یہ بلکل جھٹ پٹ سے بننے والا سنایک ہے بس آپ کو اس بات کا دہان رکنا ہے یہ تھنڈا ہو جانا چاہیے جب آپ یہ ٹائٹ کنٹینر میں ڈالیں گے تو بلکل روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اب بس جی بن کے تیار ہو گیا ہے یہ بلکل جھٹ پٹ سے بننے والا نمکین کوئی محنت نہیں ہے اس کے اندر اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے جب تک آپ چائے ریڈی کریں گے تب تک یہ بھی ریڈی ہو جائے گا تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنائے اور مجھے ضرور بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل ضرور سبسکرائب کے جائے گا تینکیو